بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ و ربک ال اکرم اللذی علم بالقلم یہ ہے ہماری اقرأ سکول علم شکشن ایجوکیشن سے جڑے ہوئے ہمارے بزرگوں کے خوابوں کی تابیر یعنی اقرأ سکول اقرأ سکول کی یہ جگہ 1952 میں کھیت کی شکل میں تھی بزرگوں کے دماغ میں لوگوں کو علم یافتاب کرنے کی دھونتو سوار تھی دہ اتر گجرات مسلم ایجوکیشن سوسائٹی نام کی سنسطھا کا 1952 میں جنم ہوا سنسطھا نے ویس نگر میں زمینیں خریدی اور 1955 میں ہواسٹل کے مکان کی تعمیر مکمل کی ویس نگر شروع سے سکولز اور کالجوں کے شکشن کا مرکز بن چکا تھا پڑھائی کے لیے مختلف جگہوں سے ویس نگر میں آنے لگے اور مسلم ہواسٹل میں رہ کر اپنی اپنی پڑھائی مکمل کرنے لگے ہواسٹل کا پائدہ اٹھا کر ویدھارتیوں نے کابل تاریف ترقی کی اور سنسطھا کا نام روشن کیا گریب اور ضرورتمند ویدھارتیوں کو مالی مدد پہنچانے کا ایک اہم فریضہ بھی اس سنسطھا نے ادا کیا اور جو اب تک جاری ہے وقت گزرتا گیا ہمارا خود کا ادارہ ہونے کا احساس گھر کرنے لگا سنسطھا کے ایک محسن میمبر مرہوم اسمان بھائی کریم بھائی شیٹھ نے اس جمہداری کو اپنے کندھے پر لے لی سن دو ہزار سے اکرہ پری پرائیمری سکول کی نام سے ادارہ شروع ہو گیا دس بچوں سے شروع ہونے والی یہ سکول وقت کے ساتھ ترقی کرتی گئی اور گزراتی میڈیم کی ساتھ اس سکول میں سیکنڈری اور ہائر سیکنڈری تک کا نساب شروع تو ہو گیا اور ویدھارتیوں کی تعداد بھی چار سو سے بڑھ گئی ہاں بڑی جدو جہت کے ساتھ قائم ہونے والی اکرا سکولز اب آپ کے سامنے ہے کسی کی آنکھ لگ جائے ایسی خوبصورت بیلڈنگ اور پھر اس میں ایجوکیشن کے لیے ضروری تمام سویدھائیں بیلڈنگ کی درمیان بنا ہوا ایمفی تھیٹر اس سے تو بیلڈنگ کو چار چاند لگ گئے ہیں سکول میں ہونے والی مختلف ایکٹیوٹیز یہاں تو ہوتی ہیں اس سلام علیکم مارو نام والمی افیدہ محمد جنید بھائی ہونے اکرا سکول مہا دوران بار کومرز مہا محمد جنید بیلڈنگ تھی نوی بیلڈنگ چھو تھی آج سکول مہاں مہارو افیاد کاریو چھے مین مانے آ سکول درم تھی آدھونک شکشن نید در ایک سوویدھائو پھوپلپ در رہی چھے مو آج سکول تینا ٹرشتیو شکشنگ بطا ویدیار چھو نو سارو سفکار مڑی رہو چھے سن دوہزار سے شروع ہونے والی سکول ایجوکیشن کی اس یاترہ نے تین جگہوں پر قیام کیا شروع کے چار سال ٹرشتی کا مکان پری پرائمری کے لیے پھر مسلم ہوسٹل کے کمروں میں اور آخر میں دوہزار سترہ سے نئی تعمیر کی گئی عمارت میں مسلم ہوسٹل کے کمرے چھوٹے ہونے کی وجہ سے زیادہ بچوں کو ایڈمیشن دینا ناممکن تھا لیکن اب یہ آسان ہو چکا ہے خوشنما واتاورن میں ٹرینڈ ٹیچرز کی رہنمائی میں بہترین تعلیم کے ساتھ سٹوڈنٹس آگے بڑھ رہے ہیں پڑھائی کے ساتھ مختلف ایکٹیوٹیز میں تعلقہ اور ڈسٹرک لیول پر عوارڈز حاصل کر رہے ہیں اکرا سکول سے پاری ہونے والے سٹوڈنٹس نے میڈیکل انجینئرنگ اور دوسرک شیطروں میں اپنے کیریئر بنائے ہیں سلام علیکم ہوں ڈاکٹر آشیم آم بہورا حال ماں ایمی بی ایک سا عوارڈز پورنے کری آپزنگ گینک ماں سپیشیلائزیشن کرو چا میں جنیر کو چیزی دوران درست دی اکرا سکول بسنگ کھاتے ابیاز کریو چا مارا ابیاز کار درمیان اکرا سکول مہتے سکول کے زریعے ایجوکیشن ٹور کا بھی آیوجن ہوتا رہتا ہے اور سٹوڈنٹس فیلڈ سٹڈیز میں بھی بڑی قیمتی معلومات حاصل کرتے ہیں سپورٹس ڈی اینیویل ڈی جیسے الگ الگ سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس اسٹمال کر سکے اتنا بڑا کمپیٹر روم شاید ہی کسی سکول میں ہو سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس بلوک سٹوڈنٹس 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 میڈیم سکول کی بنیاد ڈالی گئی اور دس بچوں کے ساتھ پری پرائمری سیکشن شروع ہوا سٹوڈنٹس سکول میں تعلیم حاصل کرنے والے بچے بھارت کا نام روشن کرنے والے ناغرک بنیں گے تو میمبرز کے خواب حقیقت میں تبدیل ہو جائیں گے موسیقی